اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم عزیز طلبہ و 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 طلب نمبر کے لیے ہے سوال نمبر چار آٹھ نمرات کے لیے ہے یہ متبادل کے ساتھ بارہ کے لیے آتا ہے سوال نمبر پانچ یہ اس کے کل نمرات چھے ہے لیکن متبادل کے ساتھ دس نمرات کے سوال پوچھے جاتے ہیں سوال نمبر چھے نو نمرات کا ہے پندرہ نمر کے لیے سوال پوچھے جاتے ہیں سوال نمبر ساتھ یہ بھی کل نمرات نو ہوتے ہیں لیکن متبادل کے ساتھ پندرہ نمرات ہوتے ہیں سوال نمبر آنٹ یہ اس کے کل نمرات دس ہے لیکن متبادل کے ساتھ پندرہ نمرات ہے سوال نمبر نو پندرہ نمرات کا ہے لیکن متبادل کے ساتھ پچیس نمرات یعنی کل متبادل کے ساتھ ایک سو پندرہ نمرات جس میں سے اسی نمبر کا آپ کا سوالیا پڑچا ہوتا ہے چلی سوال کے حساب سے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک علیف دیئے گئے متبادل کی مدد سے خالی جگہ پور کر کے مکمل جملے دوبارہ لکھیے یعنی اس میں ایک ماکس کے چھے سوالات شامل ہوں گے اور زائد سوال نہیں لیے جائیں گے سوال نمبر ایک کے علیف میں چھے نمرہ سوال نمبر ایک کے بے میں زائل میں دی گئی جوڑیوں میں گروہ بے میں ایک غلط جوڑی ہوگی تلاش کر کے اسے درست کر کے لکھنا ہے یعنی علیف اور بے گروہ جو دیے جاتے ہیں اس میں غلط جوڑی ہوتی ہے اسے تلاش کر کے درست کر کے لکھنا پڑتا ہے سوال نمبر دو کا علیف صرف نام لکھئے کل ماکس چار نمرات ہوتے ہیں تاریخی شخصیات یا مخامات کی نام لکھنا متوقع ہوتا ہے سوال نمبر دو کا بے ہے دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجئے اب ہر ایک کے لیے ایک ماکس مختص ہوتا ہے سوال نمبر تین دیئے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھئے کل ماکس پانچ کی ہوتے ہیں یہ نقشہ سوالیہ پرچے میں دیا جائے گا سوال نمبر چار دیئے گئے تصوراتی خاکے کو مکمل کیجئے اسے کل نمرات آنٹ ہوتے ہیں سبق کے یہ اہم مددو تصورات پر مبنی خاکے مکمل کرنا ہوتا ہے اس سوال میں تصوراتی خاکے ٹیبل جدول رواحہ کا فلو چارٹ وغیرہ خسم کے جوابات اور سرگرمیاں ہوتی ہے چھ میں سے چار سوالات حل کرنا متوقع ہوتا ہے سوال نمبر پانچ نوٹ لکھئے تصورات کو واضح کیجئے اب یہ کل چھے نمبرات کے لئے ہے دو نمبرات پر مبنی پانچ سوالات میں سے تین سوالات کرنا لازمی ہوتا ہے سوالات پانچ دی جائیں گے کرنا کتنا ہے تین سوال نمبر چھے دیئے گئے بیانات کی وجوہات لکھئے یہ نو نمبرات کے لئے ہوتا ہے اب دیئے گئے بیانات کی وجوہات جو بیان کرنا ہے اس میں تین ماکس پر مبنی پانچ بیانات شامل ہوں گے تین بیانات کی وجوہات بیان کرنا متوقع ہوتا ہے سوال نمبر سات اپنی رائے لکھئے کل مارکس نو ہوتے ہیں اس حصے میں تین نمبر کے کل پانچ سوالات ہوں گے تین ہی سوالات حل کرنا ہوگا سوال نمبر آنٹ درجہ زیل کے مفصل جواب لکھئے کل مارکس کتنے ہوں گے دس نمبرات اب تین سوالات میں سے دو سوال کے جواب لکھنا ہوگا تاریخی سرگرمی وجوہات اور رائے پر مشتمل سوالات کے جوابات لکھنا متوقع ہوگا سوال نمبر نو دیئے گا ہے نکات کی مدد سے مفصل جواب تیار کیجئے کل پندرہ نمبرات ہے اس حصے میں پانچ سوالات میں سے کوئی تین سوال حل کرنا متوقع ہوگا یعنی کل سوالات کتنے دیے جائیں گے پانچ اور حل کتنے کرنے پڑیں گے صرف تین یہ سوالیا پرچے کا خاکہ تھا سرگرمی نامے کا امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا